بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرانڈ افیئرز اینڈ سوشل ایشیوز سیریز کی آج کی اپیسوڈ میں خوش آمدید آج کا موضوع اگرچہ ایک تین لفظی موضوع ہے لیکن اپنی ضرورت و اہمیت کے لحاظ سے ایک نہائیت اہم اور قیمتی موضوع ہے انسان نے جب سے اس عرض مقدس پر قدم رکھا ہے انسانیت اور حیوانیت کی بے شمار مثالیں رکم ہوتی رہی ہیں لیکن دور حاضر میں انسان حیوانیت کے جس مقام تک جا پہنچا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے گرے بانوں میں جانکا ہے کہ ہم انسان تو ہیں لیکن ہم میں انسانیت کی بو کس قدر رہ گئی ہے یا دنیا کی چکو چوند حوث و لالج اور رانائیوں نے انسانیت کا خوبصورت چہرہ روند کر بری طرح مسخ کر دیا ہے اور ہم حیوانیت کے گناونے چہرے پسے لباس چھپا چکے ہیں اور اس میں خوش و مطمئن ہیں تو جواب یہی ہے کہ صد افسوس ہم نہ تو انسان رہے ہیں اور نہ ہی ہم میں انسانیت رہی ہے جس قوم کے بیٹوں میں اپنی عظمت رفتہ کی خوشبو نہ ہو جس قوم کے بیٹیوں میں پردے کا دہرہ میار اور پردے کو اپنے لیے بورڈ سمجھتی ہوں جس قوم کے بچے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بجائے بہو بلی اور چھوٹا بیم کو اور بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بجائے بے شرم بے حجاب ایکٹرز کو فالو کرنا فخر سمجھتی ہوں جس قوم کے وارث جب استاد کے منصبے جلیلہ پر فائز ہوں تو باتوں میں تو بڑے بڑے محل تعمیر کریں اور عملی کردار میں گفتار کا رنگ دور دور تک نہ ہو اور منافقت اور جھوٹی شان و شوقت ان کا ہتھیار ہوں اور دوسری طرف طالب علم دنیاوی ادارے ہوں یا مدارس دینیاں ان کی زندگی کا میار دورہ ہو اور تربیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بزرگوں کی خوشبو کسی سو نہ ہو جہاں اخوت کی بجائے بھائی بھائی کا گلک کاٹ رہا ہو رشوت جہنم میں جانے کا سبب سمجھنے کی بجائے دو دو ہاتھوں سے لی جاتی ہو نابتول میں کمی کی جاتی ہو اپنے ہی بھائیوں کا ناحق خون بھایا جائے جھوٹ اور مایوسی پھیلائی جاتی ہو جہاں طاقت کے حصول کے لیے اپنے ہی ہم جنسوں کو مارنے کے لیے خود وبائیں پھیلائی جاتی ہوں حکمرانی اور سٹیٹس کی حوث میں قتل و غارت کی جائے وہاں حیوانیت کے گناونے اندھیرے تو نظر آتے ہیں لیکن انسانیت کی روشنی کہیں نظر نہیں آتی اس تڑپا دینے والی صورتحال کو دیکھ کر اقبال چپ نہیں رہتا اور پکار اڑتا ہے جیسے جیسے ان برائیوں کی ریشہ دوانیاں بڑھتی جاتی ہیں اللہ کی قائم کردہ انسانیت کی بنیادیں اور حدود کم سے کم تر ہوتی جاتی ہیں تو سچ یہی ہے کہ ہم حقیقت کا آئنا دیکھنا نہیں چاہتے ورنہ یہاں تو ہر طرف انسان کی شکلوں میں موجود حیوان ہی ہیں معزز ناظرین انسان دراصل کروڑوں مخلوقات میں ایک مخلوق کا نام ہے اور دوسرے جانب ایک انسان کے دوسرے انسان کے لیے محبت و ہمدردی کے جذبات رشتوں کا احترام اور ہمجنسی کی بنیاد پر دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کی طلب ہی انسانیت ہے اسلام بہترین انداز میں انسانیت کا درست دیتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے اور انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جو جتنا فائدہ مند ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا معزز ناظرین اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قبلہ کو درست کریں اور اپنے ضمیر کو جنجوڑیں اور اپنے نفس کی پلیدیوں اور گندگیوں کو موطر اور صاف کر کے انسانیت کے منصب جلیلہ کی لاج رکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے حجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہے ہدایت پر چل پڑیں کیونکہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ شکریہ